بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ایک سو دو مزائل اسرائیل پر داگ دیئے حسب اللہ کے لیڈر اور مجاہد حسن نصر اللہ اور ابراہیم حسینی کا بدلہ لے لیا میڈل ایسٹ میں کشیدگی اور جنگ کی وجہ کیا ہے فلسطین اور غزہ سے ہٹ کر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا پھر حسب اللہ پر حملہ کیا اور پھر حسب اللہ نے جوابہی کاروائی کی اور ایران نے بھی اس کا ساتھ دیا پورے اسرائیل میں ایمیدنسی نافذ ہے سائرنز بجھ رہے ہیں سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے لوگ بمکر میں جا کے اپنی جان بچا رہے ہیں ایران کے پریزیڈنٹ رشیا کے پرائم نیسٹر سے میڈل ایسٹ کی کشیدگی پر بات کرتے ہیں کیا ایران اور رشیا ورسز اسرائیل اور یو اس ایک بڑی جنگ لڑنے جا رہے ہیں ایران کے جنرل اور چیف سٹاف نے بیان جاری کیا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ حسب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کی قتل اور اسماعیل حانیہ کی قتل کا بدلہ لیا گیا ہے ایران نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم ہم پر حملہ کرو گے تو ہم پھر سے تم پر حملہ کریں گے اور ایران نے یو اس کو بھی دھمکی دی ہے کہ اگر تم ہم پر حملہ کرو گے تو ہم سعودی عربیہ لیبیا جارڈر کی تمام آئل کی ریسورسز جلا دیں بات اب فلسطین اور وزہ سے ہٹ کر لبنان اور ایران پر آ چکی ہیں لبنان کے جنوبی علاقے میں ٹینکس ٹروپس داخل کر دیئے گئے ہیں بستیاں چھامنیوں میں کرمٹ ہو چکی ہیں وقتی طور پہ اسرائیل ایران حراق کی تمام فضائی حدودیں بانک کر دی گئی ہیں اسرائیل نے اپنے لوگوں کو شلٹر سے باہر نکلنے کو تو کہہ دیا ہے لیکن کب تک تلویو اور تہران میں دھماکوں کی گونج سنائی دیتی رہے گی اور کیا یہ ایک بڑی جنگ بنے گی ایراب کنٹریز اس میں شامل ہوں گی ہم آپ کو اگلی آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے کیا ایراب کنٹریز اس میں شامل ہوں گی اور کون کیوں نہیں شامل ہوگا